موسیقی 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 گیا موسیقی موسیقی میکنش موسیقی اور پانی میں نے لیا ہے ڈھائی کپ تو اس کی چارشنی منا ہوں گے پہلے تو چلیے ریسی پر سٹار کرتے ہیں چولا ہون کرتی ہے اب اس میں میں ڈالوں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے لیتی ڈیوڑ کپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چارشنی منا ہوں گے پہلے یہ دیکھیں چینی بلکل ریزول ہو چکی ہے اور پانی پک رہا ہے اب اسے میں ڈالوں گے اب ایک پین لیا ہے اس میں ڈالوں گے پہلے سوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھونیں گے اور اس میں آئل ڈالوں گے اس میں سے آدھا ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور راتے میں ہم بھونیں گے اب اس کی آنچ ہلکی رکھوں گے اور اسے بھونوں گے میں اس کو بلکل ہلکی ہم بھونیں گے کہ یہ جل میں جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں میری ریسی پی کیسی ہوتی ہے تو یہ ہمارے لئے آپ کا ہنسلہ جو آپ میں لئے لائک اور ڈیس لائک کرتے ہیں ہمارے لئے ہنسلہ افضائی ہوتی ہے اور کمنٹس میں بھی ہمیں آپ کی اظہار کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیسا بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں وہ اچھا بنا رہے ہیں یا نہیں تو پلیز ضرور کمنٹس میں لکھا کریں سوچی کو میں نے بھون لیا ہے اب اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے تو اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب اس کو میں کسی پین میں پین میں سے برتن میں نکال لیتی ہوں اب پین میں میں نے بیسن ڈال لیا ہے اور اس میں آئل ڈالوں گے اس کو بھونوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے بھون لیا ہوں اس میں آئل میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا کیونکہ یہ جتنا زیادہ ڈرائے ہوتا ہے اتنا ہی یہ آئل لیتا ہے اس لئے آپ اپنے حساب سے ڈالتے جائیں اور اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر بدل جائے اور اس کی خوشبو آنے لگ جائے بیسن کا رنگ ہلکا سا بدل گیا ہے اس کو میں نے چھولے سے اتار لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سوچی جو کہ میں نے بھون کے پہلے سے رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم دونوں کو کریں گے اچھے سے مکس اور ساتھ ہی ڈال دوں گی الائچی کا پاورڈر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اچھے میں اس کی مکس کریں گے اب اس میں مکس کریں گے اس کے بعد پاورڈر ملک ہم نے لیا جو مکس کریں گے پھر ہم اس کو میں چینی شیرہ ڈالیں گے ہمیں ڈالوں گے پاورگر ڈالیں مکس ڈالیں ملک پاورگر میں چولے پر ہلوے میں جو ہلکے سے لمز بنے ہوئے اس کو آپ ایسے جلدی جلدی سے سپیچولا کی مدد سے چمچ کی مدد سے ان کو فتم کریں کیونکہ یہ گرم ہے تو اس لیے وہ بنے ہوئے ان کے لمز ہلوہاں ریڈی ہے اب اس کو میں چولے کو کر دوں گی بند اور اس سے کروں گی ڈیش آؤٹ برطن کو بھی چھوڑنے لگ گیا اور پانی بس کا خوشک ہو گیا سوجی اور بیسن کا ملکی ہلوہ تیار ہے یہ دیکھیں کیسے برطن چھوڑ رہا ہے بہت اچھا بنائیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہلوہ میں نے باول میں ڈال لیا ہے اس کے اوپر بادام بھی ڈال لیا ہے تو وہ ملتے ہیں کسی نہیں اور ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹرائی مست ہے